یہ سکھا ہے کہ سونے کھیڑے آریاں چھوٹیاں لیا بھی دیا نے ایک رنگیاں کاریاں لیا بھی دیا نے پتلے جسے آریاں پتلا پوشا الوقی چھوٹی چور کھڑی اس قسم دیاں سی چھوٹیاں لے انہیں سونے کھیڑے جی میں پیڑی دے پاوے ہوتے رہے ہیں جی جی چھوٹیاں لیا کے تیار کری دیا نے لاکھ تو سوا لاکھ دے درمیان لے انہیں سوا دو ٹائی لاکھ کے فروخت کرنے پچھلی جوڑی دی اگلی جوڑی اسی جان چھڑنے پچھلی جوڑی چھو انشاءاللہ اٹھ تو دس کلو ساڑھی تیار کیتی چھوٹی دودھ دن دی ماشاءاللہ مثلا پاہ نبوت ادھا کلو کیا ہو ہر چھوٹی تیار نو جدو ستمیں مینٹ وٹمیں چھو پیر تار لیں دی وہ اسی انہوں دو مینٹ آئی دنے تو مر تیار ہو جان دی ماشاءاللہ وہ تاں چڑہ صحیح کر دی چھوٹی بھکی پتلا پوچھل پتلے چامدہ چنگے کاد بھوتاڑا پتھا سونا اے ساریاں چیزاں ویک کے لیاویدہ جی پاہمے ہو جان چھوٹی بھکی پتلا پوچھل پتلے چامدہ چنگے کاد بھوتاڑا پتھا سونا دو لاکھ دا لبے اسلام علیکم والاکم اسلام جی سر کی آلے دعائیں شکر اللہ تو سناو جناب جی اللہ پاک دا شکر جناب دا کی نام ہے انایت اللہ انایت صاحب علاقہ کہڑا جے کولو تارڑ تسیل آفزان بازی لافزان باز تسر تسیق کنے عرصے تو چوٹیاں پال کے انہوں وانلوان دے ہو پے تقریباً وی تو پنجی سال دا پی ماشاءاللہ یعنی کہ تو اڈا چوکھا ہی تجربہ ہے اے دا سوکے وی پنجی سال دا تجربہ کے انجدہ رہے ہیں ایک آمتو کی سکھیا جے یا کیا سل کی تاجے انا جی سکھیا کہ سونے کھیڑے آلیاں چوٹیاں لے آوی دیا نے ایک رنگیاں کاریاں لے آوی دیا نے پتھلے جسے آلیاں پتھلا پوشا الوقی چھوٹی چور کڑی اس قسم دیاں سی چھوٹیاں لے انہیں سونے کھیڑے جی میں پیڑی دے پاوے اندے رہے چھوٹیاں لے آکے تیار کری دیاں لکھ تو سوہ لکھ دے درمیان لے انہیں سوہ دو ٹائی لکھیں فروخت کرنے ہیں بپاریاں دے نمبر نے انہوں نے نمبر دینے ہیں وہ آپ آجان دے نے علاقے دے بیچے آکے ووے کے پسند کر کے منا سب رہتے ہو لائے جاندے ہیں ٹھیک ہے چلو سارے آس تو پہلے تسی بپاریاں نو دے رہے ہیں جڑے میرے دوست وے دینے پہ اوہ بھی چاندے ہیں کہ اگر بپاری کو لیند دے تے انہیں بھی اپنی کوئی کمیشن رکھ نہیں ہے اوہ ڈائریکٹ تو آٹے کو لیند دے انہ دی بھی بچے تو یہ دی تے ماشاءاللہ تسی سوڑا مال تیار کر دے ہو پہ نمبر تسی اپنا دس ہو میں سکرین تے بھی دے دی ناما زیرو تین سو ترتاری باٹ بونجا ناؤ سو ستر ٹھیک ہے تے سر اے دس ہو کہ کش لوگ مجان رکھ دینے گاما رکھ دینے اے جڑا چوٹیاں دی فارمینگے اے ایک الگ فارمینگے تسی کی سمجھ جے اے دے ہو اچھکے تو ہی وی پنجی سال دو چوٹیاں تیار کر دے ہو پہ دو دالے جانور نہیں رکھ دے پہ یہ سین دے ہو چوٹ جڑے اچھے جانور تقریبا ساڑے ٹوٹل اچھے جانور اندے نے چنگے چڑے سونے ابانے آٹھ تو دس کلو ساڑی ایک چوٹی دو دن دی ہے جدو تیار ہو جان دی ہے جنیاں سان ضرورت ہونے سی آپ بھی رکھ لینے ہیں دودھ بھی فروخت کرنے ہیں سارے کم وہ سساب نہ کرنے ہیں جڑے لائے جاندے ہیں لوگ جدو اٹھ دس کلو چوٹی ہے سی ویٹ کے لیونے ہیں پسند کر کے تو لائے جاندے نے وہ انشاءاللہ جا کر خوش دینے اور سان دوائیں دینے ٹھیک ہے تو جڑا تو سی اٹھ دس کلو کہہ رہے ہو ایک دن دا کہہ رہے ہو یا ایک وقت در کہہ رہے ہو ایک ٹائم دا جی ایک ٹائم دا پچھلی جوڑی دے اگلی جوڑی ایسی جان چندے ہیں پچھلی جوڑی چوہ انشاءاللہ تو دس کلو ساڑھی تیار کیتی چوٹی دو دن دیئے ماشاءاللہ سر میرا سوال پچھانا مقصد ہے کہ تسی دو دالے جانور کیا ہونی رکھتے ہیں تسی چوٹیاں رکھتے ہیں انہوں نے وہ ان لوان دے ہو دو دالے جانور رکھنا بہتر ہے یہاں جڑا تسی کام کر دی ہو ایک کرنا بہتر ہے ایسی صرف ایس توے رکھنے ہیں کہ سال بہت تیار ہو جاندی جانے کہیں پیشلیاں چوٹیاں گبن نکل ہون دیاں تی کو جیسی سڈا ویچھ رکھنے ہوندہ وہ آکے تھے بڑھ جاندی جانے جڑیاں پیشلیاں انہوں نے انسان آٹھ نو منے سیوہ کرنی پا ہوندی ہے انہوں نے منافہ زیادہ ہوندہ جڑیاں ایتے آکے تیار ہوندہ انہوں نے انسان سال تو سوا سال تیار کرنا پا ہوندہ ہے اچھا ایس تو سی سمجھنے ہیں کہ دو دا جڑا کاروبار ہے وہ ایستا ایستا پیسے لے ہوندہ ہے یک دم جڑا ہے سال بعد نوہ دسا منہ آباد تیار ہو جاندی جانے سانی نوہ دے پیسے دبل لب جاندے ہیں ایسی اور لے آکے پا لینے جی میں جی میں فروک کر دے جا بھی یہ ہونے ہونے نار لے آکے پائی جائی دی ہیں چھیک ہے ماشاءاللہ سر تو سی پہلے ذکر کیتا ہے کہ جڑی چوٹی تسی تیار کر دے ہو ایک ٹائم دا آٹھ تو داس کلو دو دے دن دی ہے ایک ٹائم دا آٹھ تو داس کلو دو دے ماشاءاللہ بڑا دو دے تو تسی ہوتی پھر تیاری کینج کر دے ہو کہ جدو سون دی ہے دو دے چنگا دن دی ہے اسی جناب جیتے پنجوے منیوں تلی پاتے ہوندی ہیں نا اسی انہوں نے چار تو پانچ کلو کھال فی مجھ پانے ہیں اسی انہوں نے تیار کرنے ہیں تقریباً یار میں منی جا کے پہر پاکے سوندیاں نے پنجوے منے تو لگ کے اسی انہوں نے چار تو پانچ کلو روزانہ دے کھال شروع کر دنے ہیں نال جیتے چھوہ ستمہ منہ جاندہ ہے دو کلو روزانہ دا گوڑ بھی اسی ایک چوٹی نکھوانے ہیں باکی گڑے ادھرک ساوی مرچ ہے اے کوٹ کے اسی ایک پانڈے دے بچ پا دینے ہیں اٹھا دنگا بعد اترک جاندہ ہے او کڑ کے اٹھے دے بچ رہا کے اوہ سینہ نو مسالہ دینے ہیں تمہ کاؤڑ کالا نمک چٹا نمک سانف جوہینڈ رہا کے اوہ بھی اٹھ میں دنگا سے ایک پینین انتیار کر کے دینے ہیں اے چیزاں سے استعمال کرنے ہیں جنہا ڈنگر صحیح مقدار پوری اپنی مقدار صحیح بندہ ہے ماشا اللہ اے سارا وقت کرنے ہیں تا اس چیز نو مرمتے چڑھ دا ہو ماشا اللہ سارا بڑی میند کر دے ہو تے پوری انا دی سیوا کر دے ہو تے جڑا تسی کیا ہے کہ اوہ کی تیل تے ہو تے ویچ نمبو شامل کر دے ہو اوہ دا طریقہ کی ہے تے اوہ سون تو کنے مینے پہلے دینے ہیں اوہ دو تو تین مینے رہن دے انہوں تے سی دینہ شروع کر دینے ہیں مثلا پا نمبو تے ادھا کلو کے ہو ار چوٹی تیار نو جدو ستویں مینے تو اٹھویں چوپیر تر لیں دیے اوہ سیں دو مینے پہز دینہ ہیں تو وہ موڑ تیار ہو جن دیے ماشا اللہ تے ہو چڑھ دین سہی کر دیے تے دوں Isaiah بھی سہی دین دیے جنہ سی ان کے ہوں گھوڑتے کھڑ کھانے ہیں ججی جنی بنید کرنے ہیں انہی ہو اچھی تیار ہندیے چھیک ہے یعنی کہ جنی سیوا کرنی ہوں ہم نہیں میوہ ملنا ہے جی میوہ ملنا ہے اگر نہیں سیوا کرنی تو اس موڑ ہم نہیں میوہ بھی دینا ہے جنی کو سیوہ کرنی ہے سیوہ دا بیوہ ٹھیک ہے تے اتھے سارے ایک سوال پیدا ہندہ ہے کہ انیت اسی چوٹیاں رکھی آنے انہاں واستے کوئی چوٹا رکھے ہے یا آنکہ کوئی ٹیک الگوان دے ہو نہیں نہیں چوٹا لیاوی دا پیور کام دا اچھا ایک رنگا کالا جن دیا آنڈا کھلیاں ہونا آنڈا مگرو دس دیا آنڈا دو میں منو منی ہوں او چوٹا لیاوی دا ہے ویک کے چور کڈا چوٹی بکھی پتلا پوشل پتلے چامدہ چنگے قدبو تڑا پٹھا سونا اے ساریاں چیزاں ویک کے لیاوی دا جی پاہمے ہو دو لاکھ دالب ہے ٹھیک ہے اوکاڑے تو جا کے لیاوی دا ہے اوکاڑے بے چچی نسل ہندی یہ انہاں چوٹے آنڈا دی جی جی او دو لیاوی دا ہے بڑے وقت آنا لیاوی دا ہے پہر پرہا کے پساند کر کے تا لیاوی دا ہے ٹھیک ہے آئے میں اوڑوں پر چھوٹی موٹی منڈی تو نہیں لیای دا جی جی اوکاڑے سائی والد تو جا کے لیاوی دا ہے اچھا سارے توسی ماشاءاللہ جڑا چھا چھوٹا ہو دی بڑی اچھی پہچانتے نشانیاں دا سیانے تے ایک چھوٹا کی نہیں چھوٹیاں وستے کافی ہے اے جی کم مد کم ایک جڑا تینکو سال دا لیایے نا اوڑ تقریبا ست سال توسی جڑا ہے نا اندھے تو اپنا مسئلہ حل کر آ سکتے ٹھیک ہے اوڑ دسان سالانتے نو جاندے نو چنگا سان سڈہ بڑھ جاندہ ہے جی جی اوڑ تقریبا تو اڑا اندھا وزن ہو جایا دا چودان تو پندرہ مانا ٹھیک ہے موڑو ترن تو تنگ ہو جاندہ موڑا سی ہو نہیں انہا ہوتے چوٹیاں بناندہ موڑو بیچ دی دا ہے موڑ جا کے لوا ٹھائی تو تین سال دا سائی وال جانا اکاڑے تو لیا بیدہ بیک ٹھیک ہے تے فرض کیتا گر کوئی چوٹی ہیٹ ویچ نہیں اندھیوں بول دی نہیں تے انہوں فرقی دی یہ ہے کہ وہ ہیٹ ویچ چاہیے اسی جی جٹکے اصابنا جڑے کبوتر ہوندے نے نا جی انہاں دیاں بٹو روٹی اچ پاکے دے دیاں نے ڈاکٹر تو اتل و ساسی کسائی دا ہے اسی اپنے جڑے دی سی چوٹکے نو دہی دے نے فرض کیتا ہے اکمہ جو آس کٹن لگ پاں دی یہ پنجوے تو چی میں مینے جی جی انہاں بسی ساریاں پرامان دس نیاں کہ چٹی پھٹکڑی ایک چٹا کی آدھ پا سکا تنیاں ایک کلو گوڑتے ترے کلو پانی پاکے جی جی انہاں اچھی طرح کار کے تھلے لاکے تھنڈا کار لیا نا گرم نہ دین گرم دین گے تے ماجدان سوٹ دے گی تھنڈا کار کے تین دین ان دین چا اگر امہ جواز کر جائے تو اسی اس ماجدی قیمت بھی ادا کر دے ماشاءاللہ جی بڑا چھا سا روے ٹوٹکا دا سیاجے کہ ایس طلاوانا نو اور کڑی کڑی بیماری ہوں دیتے ہونا کہ کوئی چاند دے کہ دیسی اللہ آج دس دو تاکے دوستان دا فائدہ ہو یہ جیڑا گل کوٹو ہے نا جی اندے ٹکے لوانے پا اندے نے جاں مو کھور دے جی جی ڈاکٹر صاحب نو بلوا کے ٹھیکے لوائی دے نے باقی دیسی ٹوٹکے جیڑے نو اسی یہی کرنے ہیں ٹھیک ہے اگر ماجدہ تھنڈ خراب ہون لگے جی انہ سی کالیاں مرچیاں چھٹاکی تے پا کے اور روزانہ آستے دس بارہ دن تک متواتر دینے ہیں ٹھیک ہے تے او جیڑا زہر بات تو تھنڈ خراب ہوندہ خراب نہیں ہوئے گا ٹھیک ہے تے صورت سے ہونے بیماریاں دے بڑے اچھے لائے دا سینے تے انہوں نے تھے ہریداری دے متلکی دے سو جڑی چوٹی لےے ہیں کہ اندے ہو کنی عمر دی ہیں اندے ہو کتھو لے ہوندے ہو تے ہو دی کوئی چنگی چڑی چوٹی اور پہچااں کوئی ہو بھی جی خو بھی ہے اندے ہو اچھی چوٹی دے جنہ لوکا نے اپال دینے نہ دو دچھا چڑ دے ڈو ٹائی تو تین سال دے درمیان جاندی ہو جاندی ہے پجت ہو جاندی ہے وہ چھوٹی ہے سی خرید کے لئے انہیں جڑی ساڑے ماننوں اچھی تو سونی لگے چور کڑی ایک رنگی کالی پتلا پوچل وکی چھوٹی تے کاد دالی کاد داور چھوٹی لیا وی دیے کیوں کہ اندھے تو وقت کیتے ہیں جنہی کاد داور ہووے دی انہی اپاری آکے انہی محنت کیتے ہیں اچھی چھوٹی تھی آر ہووے دی تے کیڑی نسل دی چھوٹی بہتر ہیں نی لی دی چیچا وطنی آرف آلا بورا بیاری اس علاقے دی چھوٹی جیڑی ہم دی ہے نا جی لاہور ہے نا آوے تیسی چیچا وطنی گگو آرف آلا بڑے بیاری تو جا کے لائے آوی دی چھیک ہے ویسے ہوں جو تسی زیادہ تر رہا نا جیڑی ہریداری ہے اور لاہور منڈی چو کر دی یہ جائے ٹھیک ہوئے تہاں کریں دی نہیں تے چیچا وطنی آرف آلا بورا بیاری توڑ جائے دا چھیک ہے کہ کو تو جا کے لائے اگر کوئی دوست چاہے کہ تو ہاں دے کل اتیار چوٹی لے جی جیڑی موسم ہے تقریباً ہر موسم ہے ساڑھے کل پانچ آر دس تیار بھی ہوں دیا نے کیوں نہ دیکھی کوئی رینج ہوں دی یہ رینج موسم دے اصاب نال ہوں دی یہ جیڑا مسئلہ نا سکتے دا موسم ہوں دا ہے لیہاز نال جی نا دے ریٹ ہوں دے نے اس اصاب نال ہے وہ پاریاں بھی پتا ہوں دا ہے انہاں پانیاں بھی پتا ہوں دا ہے ساں بھی پتا ہوں دا ہے کہ موسم دے اصاب نائی نا دی خریداری جیڑی یہ صحیح ہوں دی ٹھیک ہے سر ایس تو پہلے تُسی اینا دی جیڑی چنگی تیاری ہوتے دسیا ہے کہ تُسی اینا نخال پان دے ہو ڈیو کی او بغیرہ گوڑ بغیرہ بھی دن دی ہو ایس تو لاوہ جڑا سبس چا رہا ہے تیڑا خوشک چا رہا ہے وہ دی کی روٹین ہوں دی ہو کی کی کھلان دے ہو تیمہ سبا دے ٹیم اسی خوشک چارہ اینان پانے آئے اتے چوکر تے بندہ سٹی دا ہے تے دو بجے جڑا ہے وہ سبس چارہ اینان استعمال کری دا ہے مثلا سویرے جہ دوں آوی دا ہے وہ دوں خوشک چارہ دوں تے چوکر تے خال سوٹ دے ہی دی ہے ٹھیک ہے آم روٹین نہا ہے تے جڑا سبس چارہ او دو بجے اسی پائی دا ہے او دو بجے تو بہت ساری رات بھی ایک آنڈیاں رہ دیا ہے تے اگوں سویرے جڑا ہے وہ کٹ کے بار تار دے دا ہے تے انہان خوشک چارہ پائی دا ہے تے جڑے پرا آج چوٹیاں دا کام کرنا چاندے نے چوٹیاں راکھ کے وہاں نلو آ کے پیسے کمانا چاندے نے انہان کو یہ چھا جا محلس مشورہ دے ہڑو مشورہ اے یہ کہ اچھی ویک کے کھلی کھل آلی لمی ویل آلی چوٹی لے اون دی میند تے بیلج کرنگے تو اچھی بڑیں گی ٹھیک ہے چور کڑی ہووے سونے رنگ دی ہووے کالے ایک رنگی تے لمی ویل ہووے چوٹی وکی ہووے اے صحابنا لیون گئے تو اللہ انہوں نے کاروبار چوٹی برکت پائی دا انشاءاللہ سارت و اڈا بہت بہت شکریہ تسیب بڑیاں ودیہ تے قیمتی گلندہ سیانے اللہ پاک تو اڈے کاروبار چوٹی مزید اضافہ تا فرمائے اللہ حافظ آمین